لوگ پتہ کیا کہتے ہیں ہم ظاہری طور پر گناہ گار ہیں بے شک گناہ گار ہیں گناہ کرتے ہیں خاتی ہیں بڑے گناہ گار ہیں لیکن کیا ہے اللہ رب العالمین تو بڑا غفور و رحیم ہے بڑا کریم ہے بڑا مالک ہے ایسا مالک ہے ایسا کریم ہے کہ ان جیسا کوئی کریمی ہی ہمیں بخش دے گا لوگ یہ کہتے ہیں ہم آگرچہ ظاہری طور پر گناہ کرتے رہے نمازیں نہ پڑھیں اللہ رب العالمین کی ناراضگی والے کام کرے لیکن پھر بھی کیا ہے اللہ رب العالمین غفور و رعیمے میں معاف فرما دے گا ان لوگوں کے بارے میں مفسرین نے پتہ کونسی مثال لکھیا آپ اگر قرآن کریم فرقان امید پڑھیں 23 ماہ پارہ اس میں مفسرین نے سراب جنار میں لکھا ہے بڑی خوبصورت مثال لکھی ہے مفسرین فرماتے ہیں اس شخص کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی کہے نا کہ یار وہ خلان عزیز میرا ڈاکٹر بڑا اچھا ہی ڈاکٹر ہے ایسا قابل ڈاکٹر ہے میرا قریب بھی رہنے والا ہے میرا رشتہ دار بھی ہے اور ایسا قابل ڈاکٹر ہے کہ بس اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں اب وہ شخص کیا ہے اس قابل ڈاکٹر کے اعتماد پر زیر کھالے کیا کھالے زیر کھالے کہ میرے زیر کھالے تو مسئلہ ہی نہیں ہے ڈاکٹر تو میرا پہچانا ہوا ہے قریب بھی رہتا ہے علاج کر دے گا میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو وہ زیر کھالے ایسا زیر کھالے اس امید پر کے ڈاکٹر بڑا اچھا ہے قابل اعتماد ہے مجھے بچا لیں گا تو ہر کوئی لوگ اس کو کیا کہیں گے بے اکوف کہیں گے کیا کہیں گے بے اکوف کہیں گے کہ ڈاکٹر بھلے ہی کتنا اعتماد والا ہو بھلے ہی کتنا ہی پاور فل ہو بھلے ہی کتنا ہی تجربے کار ہو لیکن یہ جو تم نے بے اکوفی کی ہے نا زیر کھا کر یہ تم اپنے آپ مرنے کی دعوت کر رہے کیا ہے اپنے آپ مرنے کی دعوت کر رہے تو اللہ رب العالمین تو قریب ہے اس جیسا کوئی قریب ہی نہیں ہے اللہ رب العالمین تو رہیم ہے اس جیسا کوئی رہیم ہی نہیں ہے لیکن کیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم گناہ کرتے پھریں اللہ رب العالمین کے نارضی والے کام کرتے پھریں یہ اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے اللہ رب العالمین فرماتا ہے تم میرے فرائض کو پورا کرو جو اللہ رب العالمین نے تمہیں ہادیں دیئے ان حدوں کا پار نہ کرو ان حدوں کو تو نہ ان حدوں کو قائم کرو اللہ رب العالمین ان حدوں کو قائم کرو گے پوری کوشش کرو گے اللہ رب العالمین تمہیں سرکھلو فرما دے گا